محمد رمضان رمضان ویلوگ چینل جو ہمارے علاقے میں آج ایک تنظیم سازی کے بارے میں آ رہے ہیں پتھانوں کا حلقہ ہے تو میرے بھائی و میرے دوستو آئیے ہم آپ کو اس کا آج استقبال اور اس کی جو تنظیم سازی کے حوالے سے جو باتیں ہوں گے ہیں ہم آپ کو اپنی چینل سے دکھائیں گے تو اس سے پہلے آپ نے رمضان ویلوگ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ بیل کے آکن کو دبائینا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لئے میں اچھی سے اچھی ویڈیو لاسکوں تو آئیے ہم استقبال کے طرح چلتے ہیں موسیقی 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 کال کر کچھ گڑیاں ہمارے نام کر دیں ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں عزیزان کرامی سب سے پہلے تو تمام تعریف اس ذات لمیزل کے لیے ہیں جس کے قبضہ میں جہان فانی و دائمی کے تمام رمض و اوقاف ہیں کے بعد میں مختصرا حاجی عطا صاحب کی شخصی کردار بیان کرنا چاہوں گا حاجی عطا صاحب ایک سیاسی لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نہایت شریف النفس خدا ترس غریب پرور اور صلح جو یعنی طبیعت کے مالک انسان ہے میں جب اپنے تحصیل کے ایک عطیم گرانے کا احوال پوچھنے جاتا ہوں تو پسے پردہ جناب حاجی صاحب ان کی کفالت میں نظر آتے ہیں میں جب تبلیغی مرکز خانے وال کے اخراجات کو ٹٹھوڑتا ہوں تو حاجی صاحب چھپے رستم کی طرح سامنے آتے ہیں ساتھیو اسلام علیکم آج کا دن میرے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ اس گاؤں میں اتنا کٹ اتنا بڑا جلسہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں میرے دوستوں جو باتیں خان صاحب نے کہیں وہ لازم میں کہیں شاید میں ان پر پورا نہ اتنا ہوں لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا جو میں آپ سے بادا کروں گا اگر میرے بس میں ہوا تو انشاءاللہ نہ پورا کروں گا میں جھوٹے بادے نہیں کرتا میں عملی کام پہ توجہ دیتا ہوں یہ آج کا دور یہ میگائی کا عالم یہ دو سال کا دور جو ہے آپ کے سامنے ہے بے شک اس وقت ہمیں کوئی ترقیاتی فنڈ نہیں مل رہے ہیں نہیں ملک میں ایسے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں مجھے نہیں ایک پروفیسر ہوتا ہے وہ ساتھ پا تھے وہ پروفیسر تھے انہیں پیسے لگانے بھی آتے تھے وہ ٹیکسٹ لینا بھی جانتے تھے وہ گورنمنٹ میں ریئرز کو کنٹرول کرنا بھی جانتے تھے بات قسمتی سے نانچ سے ملک میں گھائی کنٹرول ہو رہی ہے ناچینی کنٹرول ہو رہی ہے جو ابھی فصل آپ لوگوں نے دن رات میرت کر کے پیدا کی تھی آپ سے چودہ سو روپے میں ہٹ کر وہ ہی آج بائیسو چوبیسو میں بک رہی ہے بڑے افسوس کی بات ہے جب بھی کاشکار جو دن رات میرت کرتا ہے رات کو جا کر پانی لگاتا ہے ساپوں سے نہیں کرتا خود گھوٹی کرتا ہے جب آپ اس کا حساب کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ برابر برابر شہد رہ جائے لیکن اب آپ دیکھ لیں کارٹرول کی صورتیہ دیکھ لیں کارٹرول کی علاق کیا ہے آپ لوگوں نے میرت کی اور کارٹر کا ریڈ آج گا کہاں پہنچا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے باہر سے کارٹرول کرنے کے اجازت دے دی ہے تاکہ کاشکار پھر وہ ریڈ ڈالے سکے جو اس کا حق ہے میرے دوستوں یہ وقت مشکل وقت ہے ہر مزدور کے لیے ہر کاروباری آدمی کے لیے اور برخصوص میرت کا کسان کے لیے کیونکہ وہ اپنا سب کچھ لگا کر اس ملک میں جیسے بھی اعلاتوں دندم مہیا کرتا ہے فلانڈ ہو اور کرونا ہو جب بھی کی مشکلہ لاتا ہے زمینہوں نے اپنی میند سے پورے پاکستان کو کھانا فرہم کیا کہ آپ دوستوں کی کسانوں کی میند کا سلحہ ہے تو سارا پاکستان ملکر آج کھا رہا ہے میرے دوستوں میں جو دوست جنہوں نے آج ہمارے ساتھ الہاق کیا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ فروغ خان صاحب کی گولنازم کی مسعود خان کی اور میرے باقی جو دوست ہیں مجھے برسام سے بھی زیادہ خوشی ہے ڈاک صاحب کی ڈاک صاحب کی آج سے دو ماہ پہلے میں ملے گیا تھا ڈاک صاحب نے مہربانی کی تھی ان کے ساتھ تاریخ خان صاحب تھے انہوں نے بھی مہربانی کی تھی اور آج عبدالونار خان صاحب عبدالستار صاحب عبدالعمال صاحب خالق بسمان صاحب جبیت اکتر صاحب بلاو خان صاحب نسیم صاحب جو میرے دوست رہ گئے ہوں میں اس سے معذرت چاہوں گا کہ شاید میرے نام لا علم نہ ہونے کی وجہ سے میں وہ نام لا لے سکا ہوں لیکن آج مجھے اس بات پر یقین آ گیا کہ سب سے زیادہ اس جونئر پوسر سے میں ہارا تھا اس گاؤں سے میں ہارا تھا اور الحمدللہ آج کی آپ کی یہ کارگر میٹنگ آج کی آپ کی یہ کارگر میٹنگ سے میں اندازہ کر سکتا ہوں الحمدللہ اب اس گاؤں میں آپ کا راج ہوگا ہماری دوستوں کا راج ہوگا جو آپ کہیں گے جو آپ ہماری طرف جیز گرم کے لئے جب بھی چوبیس گرم کے میرا فون پھولا ہوتا ہے آپ جب مجھے فون کریں میں انشاءاللہ آپ کو رسپانس دوں گا اگر میں نہ ٹڑ کر سکا اسی میٹنگ میں ہوا تو انشاءاللہ بعد میں آپ کو بیک کال کروں گا میں ابھی خان صاحب نے کہا کہ پتھانوں کی تاریخ کے حوالے سے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں پتھانوں کی تاریخ ابھی آپ دیکھ لیں رشیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں پتھانوں کا بہت بڑا آہت ہے فارقستان کی جلل فارقستان کا برملا سبوت ہے کہ آپ ایک ایورت قوم ہے آپ لڑ سکتے ہیں آپ بھوکے رہ سکتے ہیں میں بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ جہاں آئے اور میری حسنا حفظائیں کی پاکستان زندہ بہت پروانا ٹکڑے کرنے ستاژے دا وقت ساں باشا اوہ اوہ один ڈاو آی خطت کنی quét آی ڈاو آی 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 آگ موسیقی